پیر کلچ کی جو دبا رہے تھے نے ہم وہ پانی کے اندر دبا رہے تھے اتنا اتنا پانی گاڑی کے اندر آ گیا اسلام علیکم دوستو عباس خکر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور میری آج کی ویڈیو توبٹ سے توبٹ بالا گاؤں تک کی ویڈیو ہے اور اس کا سارا راستہ جو کہ کچھا ہے ٹوٹا بھوٹا راستہ ہے اور کچھ حصہ ہمیں اس طرح دریاں میں سے گزر کے آگے جانا پڑتا ہے تو یہ صرف فور ویل جیپ کا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ ٹوٹے ہوئے بڑے بڑے پتھروں پہ ٹوٹے راستے پہ اور کیچڑ والے سلپری راستے پہ سے گزر کے ہمیں جانا پڑتا ہے پچھلی ویڈیوز میں میں آپ کو نیو توبٹ اور پھر اول توبٹ لے کے آیا تھا جو کہ دونوں انتہائی خوبصورت مقامات ہیں وہ سامنے ایرو کے نیچے اول توبٹ ہے دونوں کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور یہ والا نیو توبٹ ہے تو اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اول توبٹ کا ہے یہ دونوں مقامات ہی انتہائی دلکش اور خوبصورت ہیں اور اس وقت میں آپ کو اول توبٹ کا ایک ڈرون کا چھوٹا سا شارٹ دکھا رہا ہوں یہ بھی واقعی ایک دیکھنے کے قابل جگہ ہے اور آپ جب بھی یہاں آئیں تو اس ویو پوائنٹ پہ اس پل پہ آپ کے کھڑے ہو کے دریا کے اندر خوبصورت نظارہ انجوائے کر سکتے ہیں تو توبٹ میں آنے کا جو بہترین موسم ہے وہ دوستو جون اور جولائی کا موسم ہے اس وقت یہاں بہار اپنے اروج پہ ہوتی ہے اور یہاں بہت سی انواع اقسام کے جو پھول ہیں وہ کھلتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں پیلے سفید جامنی پرپل اور سورج مکھی کی شکل جیسے قدرتی بہت خوبصورت پھول یہاں کھلتے ہیں تو جب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر توبٹ سے توبٹ بالا جانے والا راستہ ایک انتہائی ٹوٹا پھوٹا اور خطرناک راستہ ہے فور ویل جیپ کے لیے یہ راستہ بہترین ہے مگر کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس جیپ اپنی ہو بھی تو آپ یہاں سے تقریباً کوئی چار کلومیٹر دور ہے زیادہ دور نہیں ہے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں یا پھر اپنی جیپ یہاں روک کر یہاں سے جیپ رینٹ پہ لے لیں کیونکہ یہاں کے مقامی ڈرائیور جو ہیں وہ آگے جہاں سے دریاء میں سے گزرنا ہوتا ہے اس راستے سے واقف ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بہت خوبصورت نالا بہتا ہوا جا رہا ہے اور دوسری طرف انتہائی گھنا جنگل ہے راستہ تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہے مگر جب ہم توبٹ بالا پہنچتے ہیں تو ہم کشمیر کی ساری خوبصورتی کو بھول جاتے ہیں اتنا خوبصورت ہے توبٹ بالا ابھی تک اپنی نیچرل حالت میں وہ پیچھے ایرو کے نیچے توبٹ ہے اور یہاں سے ہم اس کچھے راستے کے ذریعے توبٹ بالا کی طرف سفر کرتے ہیں سامنے دیکھیں کتنا گھنا سر سبز اور بہت ہی خوبصورت جنگل ہے یہ بلکل ٹوٹا اور چھوٹا راستہ ہے دیکھیں بعض موڈ ایسے آتے ہیں راستے پہ کہ جہاں سے آگے والا حصہ موڈ کی سائیڈ نظر نہیں آتی اور اندازے سے پھر آپ کو ٹرن لینا پڑتا ہے اور آگے بہتا ہوا گہرائی میں دریاء خطرناک موڈ آتے ہیں راستے میں تھوڑا احتیاط سے کرنے والا یہ پورا سفر ہے تو دیکھیں بعض جگہوں پہ جا کے ہم دریاء کے برابر آ جاتے ہیں اور بہتا ہوا شور کرتا ہوا دریاء اور یہ دیکھیں راستے میں اس طرح کی لکڑی کے اکثر ٹوٹی ہوئی پولیاں نظر آتی ہیں جو برف کے موسم میں برف کے وزن سے ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر ان لوگوں کو ہر سال نئی بنانا پڑتی ہیں اور دیکھیں یہ راستے کے سائیڈ پہ پتھر لگایا گیا ہے تاکہ پانی کے ٹکراؤں سے یہ راستہ مٹی بہ کر راستہ خراب نہ ہو تو راستہ چھوٹا تنگ اور بارش کے موسم میں آپ بالکل یہاں نہیں آئیں یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تو کچھ ایریا ہم دریاء سے دور ہو کے چکر لگا کے دوبارہ پھر دریاء کے پاس آتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گاڑی کو پہلے سائیڈ پہ روکا اور نیچے اتر کر پہلے راستے کا جہزہ لینے کا سوچا کیونکہ یہ دریاء میں سے گزر کے آگے جانا ہے اور کیونکہ میں انجان ہوں اس لیے پہلے مجھے پورے راستے کا سکیچ اپنے ذہن میں بٹھانا تھا کہ کس کس جگہ پہ ٹائر رکھ کے کن پتھروں سے بچنا ہے اور دیکھیں راستے میں دریاء میں بہ کر آنے والی جو لکڑیاں ہیں بڑے بڑے درخت ہیں وہ آ کے راستے میں اٹک جاتے ہیں اور گاڑی کے لیے پھر گزرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اس وقت بھی دیکھیں یہ سامنے بھی ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے اور بڑے بڑے پتھر ہیں جو پانی کے نیچے ہیں وہ سامنے ایروک تک ہمیں دریاء میں سے گزر کے یہاں سے آگے جانا ہے اس لیے میں نے آگے بڑھ کے اس پورے راستے کا جہزہ لینے کا پہلے سوچا اور یہاں بھی دیکھیں یہ راستے میں دو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں جو کہ اگر میں دیکھتا نہ تو ہو سکتا ہے ڈرائیونگ کے دران مجھے پرابلم ہو جاتی اور اس لیے پھر میں نے آگے بڑھ کے تھوڑا راستے کا پورا جو سکیچ ہے وہ ذہن میں بٹھایا اور اللہ کو یاد کر کے پھر میں نے گاڑی کو دریاء میں ڈال دیا تو یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں پیچھے کتنا ایریا ہے جو میں پانی میں سے گزر کر آگے آ چکا ہوں مگر یہ پانی چھوٹا ہے مگر اب تھوڑا آگے جا کے پھر میں گہرے پانی میں چلا جاؤں گا اور یہاں پانی اتنا زیادہ ہے کہ گاڑی کے اندر پانی آ گیا تھا تو دیکھیں یہاں سے آگے پھر یہ راستہ تھوڑا زیادہ خطرناک ہے گاڑی کو میں نے فورویل گیر پہ شفٹ کر دیا تو ہوا تھا کیونکہ یہاں بڑے بڑے پتھر اور نیچے اندازہ نہیں کہ کسی بھی جگہ پہ اگر خدا خاص تھا گاڑی نیچے سے اٹک جائے تو فورویل کے ذریعے پھر وہ دیکھیں وہ وہاں اگلے اسے تک ہمیں یہاں دریاء میں سے گزر کے آگے جانا ہے اور کافی زیادہ یہ تقریباً تین سے چار سو میٹر کا ایریا ہے جو ہمیں پانی کے درمیان میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے تو پانی کہیں تو بلکل میں نے کوشش کی ایک ٹائر کنارے کے ساتھ رکھوں مگر یہاں پھر لکنیاں ٹکراتی تھیں توبٹ سے توبٹ بالا تک واقعی ایک ایڈونچر بھرا راستہ ہے اور بڑا احتیاط سے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے اگر انجان ڈرائیور ہو تو پھر بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے تو دیکھیں یہاں آگے سے آنے والا پانی بڑے زور سے گاڑی سے ٹکرائیا ایک دفعہ تو میں پریشان ہو گیا کہ شاید یہاں گاڑی رک جائے گی مگر الحمدللہ گاڑی یہاں سے گزر گئی کیونکہ میڑی گاڑی بھی انڈر پاور ہے ایک ہزار سی سی جیپ یہ سمجھیں ایک کار کے برابر چھوٹی کار کے برابر اس میں طاقت ہے تو یہاں سے اس پل کو کراس کرنے کے بعد آگے پھر یہ بڑا کیچڑ والا راستہ تھا میں نے ایک ٹائر کو سائیڈ پر رکھنے کے لیے دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی مگر گاڑی خود بخود سلپ ہو کر سیدھی طرف آگئی ہے دیکھیں اس وقت بھی یہ سلپ ہو کر خود بھگت ادھر آگئی مگر اللہ کا شکر ہے یہاں رکھی نہیں گزر گئی کیونکہ یہ ٹائر گھڑی والے نہیں ہیں خیر دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت منظر ہے سب سے مشکل یہ بہتا راستہ ہے یہاں گاڑی کے اندر پانی آگیا ہے بہت زیادہ پانی ہے فور ویل لگا کے گاڑی پوری سٹرانگ ہو تو یہاں سے آگے گزریں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑی میں آئیں تو اسے وہاں تاؤ پٹ نیچے کھڑی کریں اور تاؤ پٹ بالا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پھر گاڑی وہیں سے کوئی جیب لے لیں کیونکہ نیچے سے دو مرتبہ میری گاڑی کو پتھر بھی ٹکرا ہے بہت زیادہ پانی ہے میری گاڑی کے اندر بھی اس وقت پانی جو ہے نا تقریباً کوئی کلچ کی جو دبا رہے تھے وہ پانی کے اندر دبا رہے تھے اتنا پانی گاڑی کے اندر آ گیا ویورز کچھ عرصہ پہلے میں یہاں اکتوبر کے مہینے میں سے اسی جگہ سے گزرا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے بڑے بڑے پتھر اور یہ جو لیفٹ سائیڈ والی لکڑیاں ہیں یہ ساری تقریباً پانی کے اندر دوبی ہوئی تھی یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے درخت ہیں جو بہ کر یہاں آ کر راستے کے کنارے پہ رکھ جاتے ہیں تو اکتوبر کے مہینے میں چونکہ برف زیادہ تر میلٹ ہو چکی ہوتی ہے اکتوبر میں بھی آنا چاہیں تو بہترین موسم ہوتا ہے یہاں کا تو یہ اکتوبر کے مہینے کی رکارڈنگ ہے تو یہاں سے آگے بڑے تو دیکھیں راستہ اسی طرح سلپری مگر سائیڈ پہ جو دوسری طرف نظارے تھے بلکل یہ جو نیچرل جنگل ہوتا ہے بلکل ایسا یہاں کا نظارہ تھا بڑا گھوما ہوں پاکستان میں ایک کمراد سے جو میں دو جنگہ تک گیا تھا وہ بڑا خوبصورت جنگل کا نظارہ تھا اور اس سے بھی خوبصورت یہ نظارہ ہے جو توبٹ سے توبٹ بھالا تک کا سفر ہے یہ سارا انتہائی خوبصورت اور دل فریم نظارے ہیں بہت زیادہ گنے جنگلات ہیں بہتا ہوا نالا اور جگہ جگہ پہ ایڈوینچر بھرا راستہ اور یہ پورا راستہ فل آف ایڈوینچر ہے مزیدار سفر ہے یہ مگر یہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف فورویل جیپ کا راستہ ہے کار تو یہاں لانا بلکل ناممکن ہے اور دیکھیں جیپ ہے اس وجہ سے یہ سلپری راستے سے کیچڑ سے اور پانی میں سے دریاء میں سے گزر جاتی ہے وہ بھی بڑی احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے کہیں خوداندھ خاصتہ نیچے سے کچھ چیز نہ ٹکرا جائے تو لیں دوستو ہم توبٹ بالا کے گاؤں میں پہنچ چکے ہیں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو تقریباً آٹھ سے دس گھروں پہ مشتمل ہے جو پاس پاس اسی طرح کے لکڑی کے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرانے گھر ہیں اور یہاں دو تین آپ کو چھوٹے ہوتل بھی مل جاتے ہیں اور یہاں میں پہنچا تو میں نے ایک فیملی دیکھی جو یہاں کراچی کی فیملی پہنچی ہوئی تھی یقین مانے کابلے داد ہیں یہ لوگ ان سے میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ پیدل چل کے آئے ہیں توبٹ سے توبٹ بالا تک دوستو توبٹ بالا واقعی ایک شاندار پرسکون اور انتہائی خوبصورت مقام ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے گھوہر سے گاڑی کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں توبٹ بالا گاؤں میں سے بھی دریاء کا پانی کافی جگہوں میں سے گزر آگے جاتا ہے سمجھیں کہ یہ گاؤں پانی کے اندر ہے اور یہاں ایک جیب دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا کیونکہ میں تھوڑا رسک لینے والا انسان ہوں اگر کہیں گاڑی اٹک جائے تو مجھے کام آئے گی تو یہاں بھی دیکھیں بڑا اچھل کے ٹائر نیچے لکڑی سے اوپر اچھل کر نیچے پانی میں گرا مگر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنی گاڑی کا سسپینشن بہت آؤٹ کلاس رکھتا ہوں یہ دیکھیں یہ بوتل پیتے ہوئے میں نے توبٹ میں یہاں رکھ دی اور پھر اٹھانا بھول گیا اور یہ توبٹ بالا تک اسی جگہ پہ ٹکی ہوئی آئی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ کئی دن سفر کرنا پڑتا ہے اس اولڈ مارڈل پوٹو ہار میں اس لیے پھر میں اپنا سسپینشن جو گاڑی کا ہے وہ بہت بہترین رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ میں آپ کو ڈرون کے مناظر دکھاتا ہوں یہ توبٹ بالا کا گاؤں ہے مگر میری ویڈیوز توبٹ بالا کے گاؤں تک نہیں رہیں گی میں یہاں سے آگے ہائیکنگ کرتا ہوا آگے جنگل تک جاؤں گا اور پھر آپ کو یہاں موجود جو گھاس کے بڑے بڑے میدان گھنا جنگل کچھ آبشاریں اور خوبصورت نظاریں ہیں وہ سارے دکھاؤں گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں تاکہ میرے ساتھ آپ کو بھی توبٹ بالا کی خوبصورتی دیکھنے کو ملتی رہے اور دیکھیں یہاں میں نے ڈرون سے تھوڑا دور کر کے آپ کو یہ گاؤں کا ایک منظر ہے یہ چھوٹا سا خوبصورت گاؤں ہے دوستو یہاں کے لوگ بھی انتہائی خوش مزاج اور بہت زیادہ مدد کرنے والے لوگ ہیں بہت اعلی اخلاق کے اور وہ سامنے ایرو کے نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ توبٹ بالا کا جنگل ہے اگلی ویڈیوز میں پھر آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا اور تمام جو خوبصورت مناظر ہیں وہ دکھاؤں گا تو یہاں دیکھیں وہ ایرو کے نیچے توبٹ نظر آ رہا ہے اور وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے یہ تقریباً ساڑھے تین چال کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو زیادہ نہیں ہے اگر آپ پیدل بھی آنا چاہیں تو یہ گاؤں ہے تو اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں پھر میں آپ کو یہاں کیمپنگ رات کو جنگل میں گھنے جنگل میں رکنا کھانا شانا پکانا کیونکہ ہم کوکنگ بھی خود کرتے ہیں پھر کچھ خوبصورت چھپی ہوئی آپ شاریں جہاں تک ہر انسان نہیں پہنچتا اور پھر اس میں بہتا ہوا یہ خوبصورت نالا اور گھنے جنگل کے خوبصورت نظارے یہ تمام آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو دکھاؤں گا توبٹ والا واقعی ایک شاندار جگہ ہے اگر آپ لوگ یہاں توبٹ میں آتے ہیں تو اتنا سفر کرنے کے بعد پھر توبٹ بالا آنا مت بھولیں آنے والی ویڈیوز میں پھر میں آپ کو یہ تمام نظارے جو جنگل کے ہیں یہ سب نظارے دکھاؤں گا بہت گناہ جنگل ہے آگے اور بڑے بڑے گھاس کے میدان ہیں جو آگے جنگل میں چھپے ہوئے ہیں اور بہار کے موسم میں پھر یہاں بہت زیادہ موسمی پھول کلتے ہیں جو انتہائی دلفریب نظارے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں یہاں بہت سے رنگوں کے پھول کلتے ہیں جس میں جامنی کلر کے پرپل کلر کے اور انتہائی خوبصورت سامنے دیکھیں دوسری طرف کتنا گناہ جنگل ہے یہ نالے کے دوسری طرف اور بہت ہی شاندار قسم کے پھول ہیں جو یہاں اس جنگل میں جون اور جولائی میں برپور بہار ہوتی ہے اور پھر یہاں بہت سے قسم کے پھول کھلتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے توبت بالا اب ضرور آئیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو توبت آتے ہیں تو پھر توبت بالا کو بالکل مس نہ کریں آپ آنے کے بعد واقعی خوش ہوں گے انتہائی خوبصورت مقام ہے یہاں گنے جنگل میں بل کھاتا ہوا بہتا ہوا شور کرتا ہوا خوبصورت یہ نالا اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتا ہے اور توبت سے اگر آپ توبت بالا تک گاڑی میں نہیں آسکتے تو پیدل بھی یہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے ساتھ بچے اور فیملی ہو تو یہ ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے اگر آپ صرف مرد حضرات ہوں تو زیادہ سے زیادہ یہ ایک گھنٹے کا سفر ہے تو اس کا ایک سے بڑھ کر ایک دل فریب نظارہ ہے بہت ہی شاندار خوبصورت جگہ ہے اس کو مجھے اجازت دیں اور میری آنے والی ویڈیوز کے کچھ خوبصورت جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں وہ انجوائے کریں اسلام علیکم مجھے اپنا دل اپنے 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 دل اپ خاموش رہا موں سے کچھ بھی نہ کہا اتنے مجبور تھے ہم کیا ہوا دل پہ ستم تم نہ سمجھو گے بلم او تم بلے ہو یا برے دل تمہیں بہتی چکے مجبور شکریہ دل تمہیں بے نیا جاڑا مجبور 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 موسیقی موسیقی